وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ایک اور حکم دیے جا رہا ہے اخد مقاتبت ہوا کرتا تھا اخد مقاتبت یہ ہے کہ غلام چاہتا ہے کہ میں اس اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں ایک باندھی چاہتی ہے کہ میں اپنے آقا کی غلامی سے نکلوں اب اس کا طریقہ تو یہی کہ مولا جو بھی آقا ہے وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کیا ایک دفعہ بھی کہہ دے گا غلام آزاد ہو جائے گا تو اس میں ریورس نہیں ہے یا اچھا طلاق میں ہے نا جب بیوی کو کہہ دیا طلاق ہے تو اس میں ریورس گیر نہیں ہے مزاق میں کہاؤ یا سنجیدگی سے کہاؤ طلاق طلاق ہوتی ہے تو طلاق میں تو اللہ نے پھر بھی تین الفاظ رکھیں کہ تین دفعہ کہو گے تو نکا ختم ہوگا لیکن غلامی میں ایک دفعہ کہنے سے ہی غلامی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح طلاق کو اگر آپ مشروط کر دیں کہ فلا کام کیا تو بیوی کو طلاق تو فلا کام کرتے ہی طلاق ہو جائے گی اب یہ الفاظ بھی واپس نہیں ہو سکتے تو غلامی میں بھی ایسے ہی ہے کہ فلا کام کیا تو تمہیں تم آزاد ہو تو اب یہ الفاظ بھی ریورس نہیں ہو سکتے تو طلاق اور غلامی کی آزادی اس میں اسلام نے مزاق کو بھی حقیقت بنایا اور حقیقت کو بھی حقیقت اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے فرق صرف اتنا ہے کہ طلاق میں کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے طلاق کے الفاظ جب تک تین دفعہ نہیں دہرا لیتے تو مغلز نہیں ہوتی یعنی رشتہ ختم نہیں ہوتا ایک اور دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے لیکن غلام کو آزاد کرنے میں چونکہ انسانیت کا بھلا ہے فائدہ ہے غلام پر احسان ہے تو اس میں شریعت نے تین الفاظ نہیں رکھے ایک دفعہ بھی بول دیا تو ہو جائے گا پھر دوسری بات یہ کہ طلاق میں ایک طلاق کا طریقہ ہوتا ہے خلا خلا کا مطلب بیوی سے ایگریمنٹ کر لیا کہ بھئی تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو تو عورت جب اتنے پیسے دے گی تو وہ آزاد ہو جائے گی جس کو خلا کہا جاتا ہے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے نا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَدْ بِهِ عورت جو فدیہ دے کے اپنی جان چھوڑاتی ہے تو مرد اگر اس فدیہ کو قبول کر لیتا ہے تو بھی نکاح دونوں کے درمیان ختم ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے عورت چاری ہے کہ میں نے مرد کوئی معقول وجہ ہو نہیں رہنا چاہتی تو دونوں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں عورت کہہ سکتی ہے کہ میں تمہیں مال یعنی اپنا محر واپس کرتی ہوں اور اس محر کے بدلے میں میں پھر آزاد ہوں تو مرد اگر اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے تو محر لیتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی غلاموں میں یہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ مولا کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اب غلام جو بھی کماتا ہے وہ اس کے مولا ہی کا ہوتا ہے غلام اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو مولا جو تھا غلام کا جو آقا تھا وہ غلام یا باندی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے اب بھی اگر غلام باندیوں کا رواج ہو تو کہ بھئی اتنے ٹائم کے اندر اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیئے تو تم آزاد ہو اب جب غلام سے ایسے ایگریمنٹ ایک دفعہ کہہ دیا نا زبان سے ایک دفعہ بھی کہہ دیا چاہے مزاق میں کہا ہو یا حقیقت میں کہا ہو تو یہ ایسے اقود ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے کیونکہ اس کا آزادی سے تعلق ہے نا تو اگر کسی مولا نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے چھ مہینے میں اتنے پیسے اگر کما کے مجھے دے دیئے تو تم آزاد ہو تو اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا اگر غلام نے اس کو قبول کر لیا اب کیا ہوگا کہ چھ مہینے یا سال یا جو بھی ٹائم دیا ہے غلام اتنے پیسے کما کے مولا کو دے دیئے تو جیسے ہی پیسے پورے ہوں گے آٹومیٹیکلی غلام آزاد ہو جائے گا یعنی مولا پھر اس پیشکش کو واپس نہیں لے سکتا کہ میں یہ ایگریمنٹ ختم کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں عقد مقاتبت کتابت سے نکلے چونکہ یہ چیزیں عام طور پر لکھی جاتی تھی تاکہ کوئی بعد میں مکر نہ جائے دونوں طرف سے یہ ایگریمنٹ لکھا جاتا تھا تو اس لیے ورنہ لکھنا ضروری نہیں ہے زبان سے بھی کہہ دیئے تو بھی کافی ہے تو اسلام نے اصل ترغیب تو یہ دی کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے اور پیسوں کے معاہدے کے غلاموں کو آزاد کیا جائے جیسے کہ بہت ساری مقامات پر ہے سورہ بلد میں آپ نے پڑھا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَقَبَا فَقُّ رَخَبَا تمہیں کیا پتا کہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے اسلام نام ہے غلام کو آزاد کرنے کا تو قرآن میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی یعنی قرآن و سنت میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی پھر قسم کے کفارہ غلطی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس کے کفارے میں غلام کا آزاد کرنا ہے زہار کر لیا بیوی سے جس کی ڈیٹیل اٹھائیس میں پارے میں انشاءاللہ آئے گی تو اس کا کفار ہے غلام کا آزاد کرنا اس کے علاوہ اگر کوئی فری میں آزاد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے آزاد کر دو فری میں تم آزاد نہیں کرنا چاہتے تو چلو کوئی اگر تمہیں غلام تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں چھ مہینے یہ سال میں اتنے پیسے کما کے دے دوں گا تو جو غلام تمہیں یہ آفر کرے تو اس کی آفر کو قبول کر لیا کرو وجہ کیا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسانیت غلامی سے کسی بھی بہانے سے نکلے فری میں نہیں نکل رہی تو چلو پیسے لے لو پیسے دے کے اس کی جان چھوڑ دو تو اس لئے اللہ نے ان آیتوں میں ترغیب دی واللذین یبتغون الکتاب وہ لوگ جو کتابت یعنی عقد مقاتبت کہ تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی ان غلاموں میں غلاموں میں جو بھی عقد مقاتبت چاہتے ہیں فقاتبو ہم تو ان سے عقد مقاتبت کیا کرو اس پیشکش کو ٹھکرایا نہ کرو پیسوں کو ترجی دو اور انسان کو غلامی کے توق سے نکال دو ان عالم تم فیہم خیرہ اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے وہی بات جو پچھلے اپیسوڈ میں تھی کہ غلام اور باندی کے نکاح میں بھی اللہ نے کہا کہ جو ان میں صلاحیت والے ہوں ان کا نکاح کراؤ کیونکہ غیر مسلموں کی بڑی تعداد غلام بنتی تھی میدان جنگ میں جن پہ قبضہ ہوتا تھا اور ان میں اخلاقی برائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی تو بعض غلام اور باندیاں ایسے ہوتے تھے کہ ان کے بارے میں خطرہ یہ تھا کہ ان کو اگر آزاد کر دیا تو یہ سوسائٹی کے لیے ناسور بن سکتے ہیں یہ کریمنل ایکٹیوٹیز میں جائیں گے یہ جرائم میں جائیں گے تو ان کا غلام رہنا ہی بہتر ہے ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر کچھ بھی اختیارات آ جائیں تو وہ عذاب جان بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نارمل جو غلام اور باندیاں ہیں وہ اگر عقد مقادبت کر رہے ہیں تو کر لیے اگر ہو لیکن اگر ان میں تمہیں کوئی خیر نظر آئے اگر یہ خطرہ ہو کہ ان کو اگر آزادی ملی یہ تو سوسائٹی کے لیے عذاب بن جائیں گے یہ تو ناسور بن جائیں گے ہمارے لیے تو پھر ان سے عقد مقادبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے اللہ نے فرمایا اب جو غلام اور باندھی عقد مقادبت کر لیں تو عام سوسائٹی کے یعنی سوسائٹی کے عام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی غلام بھی عقد کر لے تو تم اس کے ساتھ مالی تعاون کرو یعنی اسے مجبور نہ کرو کہ اب وہ کمائے پیسہ مثال کے طور پر ایک غلام کا اپنے مولا کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا غلام نے کہا میں آپ کو چھ مہینے میں ایک کروڑ روپے کما کے دوں گا تو اس بیس پہ میں آزاد ہوں مولا نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اب چونکہ چھ مہینے میں اگر غلام یہ نہیں کما سکا تو یہ پھر یہ عقد مقادبت ختم ہو جائے گا اور وہ پھر غلام کا غلام ہی رہے گا ساری جو اس نے رقم کمائی تھی ضائع ہو جائے گی اس کی تو اس لئے قرآن نے کہا کہ جب کوئی غلام یا باندی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لے اپنے مولا کے ساتھ تو عام جو سوسائیٹی کے جو عام مسلمان ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے غلاموں کے ساتھ تم مالی تعابون کیا کرو این ممکن ہے وہ نہ کما سکے اس کی چھ مہینے کی سٹرگل رایا ہو جائے گی اور وہ اور زیادہ مصیبت میں فس جائے گا کہ میں نے چھ مہینے اتنی محنت کر کے کمایا اور مزے مولا کے ہو گئے نہ میں آزاد ہوا اور مولا کو پیسے بھی مل گئے پورے نہیں ملے اس لیے آزاد نہیں ہوا اور جو میری محنت تھی تو سارا فائدہ مولا نے اٹھایا اس کا تو اس لیے اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایک کوئی غلام اگر آزادی چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ سیریس ہے سنجیدہ ہے اور پیسہ کما رہا ہے تو کچھ تو وہ کمائے گا لیکن تم بھی اس کے ساتھ تعابون کرو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی یہ نا سوچو کہ میں اپنا پیسہ کسی غلام کی آزادی میں کیوں لگاؤں بھئی یہ تو میرا پیسہ ہے تو اللہ کہتا ہے تمہارا کہاں ہے یہ تو اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کسی کو اللہ نے غلام بنا دیا کسی کو طاقتور بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا کسی کو امیر بنا دیا تو جس کو امیر بنایا اس کا پیسہ تھوڑی ہے یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے تو اس لیے تم ان غریبوں کے ساتھ اور ان غلاموں کے ساتھ تعاون کر لیا کرو تاکہ ان کو آزادی میں مدد ملے اور اس میں ایک لحاظ سے مولا کو بھی ترغیب ہے کہ اگر تمہارا غلام تم نے معاہدہ کیا ایک سال میں ایک کروڑ کما کے دینے وہ نہیں کما پا رہا تو تم بھی تعاون کرو اپنا کچھ حصہ چھوڑ دو کیونکہ یہ مال تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے جس کی وجہ سے تم نے غلام اور باندھیاں رکھی ہیں بھی تو اللہ کا مال ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو اس کے ساتھ کچھ حصہ چھوڑ دو یہی تمہارا اس کے ساتھ مالی تعاون کہلائے گا اور اگر وہ نہیں کرتا تو عام مسلمان جو ہیں عام مسلمان تاجر وہ غلاموں کے ساتھ تعاون کریں ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے آپ سوچئے جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا زبردست حسن سلوک کا قرآن حکم دے رہے تو آج غیر مسلم صرف ایک پہلو کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اسلام میں غلام باندھیوں کا رواج ہے جو اسلام نے غلام باندھیوں کو اس زمانے میں حقوق دی ہیں آج کی دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی تو سوسائٹی کے تاجروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تم تلاش کرو ایسے غلاموں کو جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ مقاتبت کا عقد کیا ہے اور ان کے ساتھ مالی تعاون کرو تاکہ وہ جل سے جل اپنے مولا کو وہ پیسہ دے کے غلامی کے توخ سے نکلیں اور ایک آزاد انسان کی طرح وہ زندگی گزار سکیں اور اس میں قرآن سے صاف فتح چلتا ہے کہ زکاة کے مسارف میں بھی ہے غلامی کو آزاد کرانا ہے اس لئے امت کا اس پر بھی اجمع ہے کہ زکاة کے پیسے بھی ایسے غلاموں کو دیے جا سکتے ہیں یعنی اصولی طور پر تو غلام کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اس لئے کہ جو پیسہ آپ غلام کو دیں گے اصل میں اس پیسے کا مالک اس کا آقا ہوگا مولا ہوگا تو گویا کہ جو آپ غلام کو دے رہے ہیں وہ اس کے مولا کو دے رہے ہیں تو مولا اگر مالدار ہے تو اس کو زکاة نہیں لگتی لیکن جو غلام عقد مقاتبت کر لینا اپنے مولا سے آزادی کے لیے تو پھر اس کے ساتھ زکاة کے ذریعے مالی تعابون کرنا جائز ہے بلکہ باعث ترغیب ہے آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ اِنْ اَرَدْنَا تَحَصُنًا اور مت مجبور کرو اپنی باندھیوں کو فتایات میں اس کی ترجمے میں اس کے ججل بتا چکا ہوں اپنی باندھیوں کو مجبور مت کرو عَلَى الْبِغَائِ زِنَا پَرْ اِنْ اَرَدْنَا اگر وہ ارادہ کرتی ہیں چاہتی ہیں تَحَصُنًا بَچْنَا لِتَبْتَغُو عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تاکہ تم دنیا کی زندگی ایک کچھ سامان حاصل کر لو ہوتا یہ تھا عبداللہ بن عبی جیسا بدبخت منافق اور بھی اس کے گروپ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اوپر اوپر سے اسلام لائے تھے اندر سے وہ کافر تھے حرکتیں ان کی وہی غیر مسلموں والی تھی تو وہ اپنی باندھیوں کو باقاعدہ کرائے پر دیتے اور ان سے زنا کرواتے قرآن جب حکم دیتا ہے نا اہل اسلام کو تو وہ تمام لوگ داخل ہوتے ہیں اس میں جو ظاہراً مسلمان ہوں چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو بہت دفعہ قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ قرآن نے منافق کو بھی اہل اسلام سے تعبیر کیا ہے وجہ اس کی ہے کہ ظاہری طور پر وہ مسلم ہی سمجھے جاتے تھے اس کی مثال ایسے جیسے آپ کی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنٹری کے وجود ہی کو نہیں مانتے لیکن جب کوئی سرکاری حکم نامہ آتا ہے نا تو خطاب جو کیا جاتا ہے وہ اسی طرح سے خطاب کیا جاتا ہے کہ بھئی جتنے بھی پاکستانی ہیں یا جتنے بھی انڈین ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ پاکستانی ہوتے نہیں ہیں دل سے یا وہ انڈین دل سے ہوتے نہیں ہیں وہ ملک کے بغاوت کے قائل ہوتے ہیں لیکن خطاب جب کیا جاتا ہے نا ایک آرڈر دیا جاتا ہے تو ایسے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے جو ظاہری لحاظ سے سپے منتبی کو رہا ہو تو قرآن میں بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں خطاب تو عام مسلمانوں کو ہے لیکن اس سے مراد منافق ہیں تو عام مسلمانوں کے اس لیے کہ سورتاں وہ بھی مسلمان تھے نا تو اس سوسائٹی کا حصہ سمجھے جاتے تھے مسلم کمیونٹی کا حصہ سمجھے جاتے تھے تو حکم دیا جاتا تھا کہ اے اہلہ اسلام تم یہ کام مت کرو تو یعنی انداز اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا تھا تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے خطاب کیا کہ تم اپنی باندھیوں کو زنہ پہ مجبور مت کیا کرو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جبکہ وہ بچنا بھی چاہتی ہیں تو یہ عبداللہ بن عبی منافق صحیح حدیث میں روایات میں ہے کہ یہ اس طرح کے کام کیا کرتا تھا وہ باندھیاں تھی مجبور اگر وہ اس زنہ پہ آمادہ نہ ہوتی تو نہ وہ بھاگ سکتی تھی اور نہ اسلامی سوسائٹی اسلامی حکومت اتنی زیادہ سٹرانگ ہوئی تھی اس وقت کہ وہ ان باندھیوں کو اس ظلم سے بچا سکتے ایک طوفان کھڑا ہونے کا خطرہ تھا تو باندھی چونکہ مکمل آقا کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو ان کے دفعیہ کی بھی کوئی صورت نہیں تھی تو پھر قرآن نے منع کیا کہ جس کے بھی ماتحت میں کوئی باندھی ہوگی تو اس کو زنہ پہ مجبور نہیں کر سکتا خاص طور پر اس صورت میں کہ جب وہ زنہ سے بچنا بھی چاہتی ہیں پھر تو مجبور کرنا اور زیادہ جرم ہے اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر وہ زنہ سے بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میں نے بتایا نا قرآن کی بہت سی آیتیں جو شرطیں ہوتی ہیں وہ اتفاقی ہوتی ہیں اتفاقی کا مطلب چونکہ سوسائٹی میں ایسا ہو رہا تھا اس لئے اللہ نے اس شرط کو ہائلائٹ کر دیا کہ مسلمان باندی ہے وہ کیوں زنہ چاہے گی تو مسلمان باندی تو زنہ سے بچنا ہی چاہتی ہے لہذا اس کو زنہ پر مجبور کرنا زیادہ بڑا جرم ہے ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی زنہ سے بچنا چاہے یا نہ چاہے پھر بھی آپ زنہ کی نام مجبور کرنا تو دور کی بات ترغیب بھی نہیں دے سکتے اور لطب تغو اراز الحیات الدنیا یہ بھی شرط اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پیسوں کے لالچ میں یہ کام کر رہے تھے تو اگر کوئی پیسوں کی لالچ میں نہ کر رہا ہو فری میں بھی کر رہا ہو تو بھی حرام ہے تو زنہ پر مجبور کرنا یا زنہ کی ترغیب دینا یا زنہ کی اجازت دینا یہ تینوں چیزیں بالکل حرام ہیں فری میں بھی حرام ہیں اور پیسے لے کے بھی حرام ہیں تو چونکہ ایسا ہو رہا تھا کہ منافقین پیسوں کی لالچ میں باندیوں کو مجبور کرتے تھے اور وہ باندیاں زنا سے بچنا چاہتی تھی تو اس لیے اللہ نے ان کی کنڈیشن کو بیان کیا اور اصل حکم یہ بیان کرنا تھا کہ جب کوئی عورت اس طرح مجبور ہو کے زنا کرے گی تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہوگا جو اس کو مجبور کرنے والا ہے گناہگار وہ ہوگا کیونکہ ان باندیوں کو بڑا اشکال ہوتا تھا کہ اللہ نے سورہ نور میں زنا سے متعلق اتنے سخت احکام اللہ تعالی نے بیان کر دیئے اور پردے کے اتنے شدید حکام بیان کر دیئے تو اللہ کو ہم پہ کتنا غضب آتا ہوگا دوسری طرف ہم مجبور ہیں مجبوری کے جبر کہتے کس کو ہیں یہ میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ دوسری طرف ہم مجبور ہیں تو ہمارا کیا بنے گا تو اس پہ اللہ نے ان کو تسلی دے دی پہلے تو اللہ نے روکا جو زنا پہ مجبور کر رہے ہیں ان کو روکا کہ یہ کام مت کرو اور پھر ان باندیوں کو تسلی دی اگلی آیت میں کہ جو بھی ان باندیوں کو مجبور کرے گا تو ان باندیوں کو مجبور کرنے کے بعد اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ان کو اللہ معاف کر دے گا اور رحم کرے گا ان سے معاخضہ نہیں ہوگا معاخضہ ان لوگوں سے ہوگا جو ان کو مجبور کر رہے ہیں تو یہ ہے جبری زنا کہ جبرن کسی عورت سے زنا کرانا بھی زیادہ بڑا جرم ہے جبکہ وہ بچنا جائر ہے جبر وہیں ہوگا جہاں عورت بچنا چاہے گی اس کی رضا سے بھی حرام ہے زنا رضا کے حکام تو اللہ نے پہلے بتا دیئے کہ دونوں کو سو سو کوڑے مارو وہ رضا سے ہی ہوا ہے نا تب ہی تو ہے اور جو جبری زنا ہے اس میں جو مجبور ہوگی اس کو نہ دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں کسی عورت سے کوئی زبردستی زنا کرتا ہے تو پھر زنا کرنے والے پہ تو کوڑے ہیں یا رجم ہے جس عورت کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے اس پہ نہ کوڑے ہیں نہ رجم ہیں بلکہ گناہ بھی نہیں لیکن یہ خوب سمجھ لیں اکراہ کہتے کس کو ہیں وَمَيْيُكْرِهُنَّا ہے نا قرآن میں لَا تُكْرِهُوا ان کو مجبور مت کرو تو اکراہ کو حضرات فقہہ نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ اکراہ کی دو قسمیں ہیں ایک اکراہ ملجی اور ایک اکراہ غیر ملجی یہ فقہہ نے اس لیے ایکسپلین کر دیا کہ آج کے لبرل لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط لے کے جاتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر مفسرین اور تمام فقہہ کا اجمع ہو چکا ہے اور حدیث میں آتا ہے میری امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو اجمع قطی دلیل ہوتی ہے تو قرآن کی آیتوں کی بعض ایسی تفسیریں ہیں جس پر پوری امت ہمیشہ سے جمع رہی ہے تو اب ان کوئی نیا اسکولر آکے ان آیتوں کو توڑ مڑنے کی توڑنے مڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی تفسیر نہیں لی جائے گی یہاں اکراہ ملجی مراد ہے اکراہ کی دو قسمیں ایک ملجی اور ایک غیر ملجی ملجی کہتے ہیں جس میں انسان بلکل بے بس ہو جائے اور اس کے اختیار ہی ختم ہو جائے اس کے لیے ناممکن ہو جائے اس برائی سے بچنا اس کو کہتے ہیں ملجی الجا کمانا ہوتا ہے مجبور کر دینا مجبور کا مطلب آپ کے پاس دوتھر آپشن بچتا ہی نہیں ہے تو یہ تین صورتوں میں ہوتا ہے ایک قتل کی دھمکی آپ کو یقین ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا نمبر دو ضرب شدید بے تہاشہ مارا جائے گا مجھے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے تھوڑی بہت ضرب اس میں داخل نہیں ہے تیسری بات ہے حب سے طویل بہت طویل عرصے کے لیے جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا یہ تین طرح سے اگر کسی پہ جبر کیا جائے تو یہ جبر یہ اقراح یہ ملجی کہلاتا ہے یعنی آپ مجبور ہو جاتے ہیں ایسی مجبوری میں کلمہ کفر بھی زبان سے نکالنا جائز ہے ایسی مجبوری میں حرام کھانا بھی جائز ہے ایسی مجبوری میں کسی عورت کے لیے زنا کرنا بھی جائز ہے بچنا سواب ہے اس کے لیے اگر بچے گی اور قتل ہو جائے گی تو شہادت کا عجر ملے گا لیکن اگر ایسی مجبوری میں زنا کر لے گی تو گناہگار نہیں ہوگی تو یہ تین شرطیں ہیں قتل کا غالب گمانو کہ اگر میں نے نہیں کیا تو مار دیں گے جان سے مجھے نمبر دو ضرب شدید بے تہاشا ضرب مبررہ بھی کہتے ہیں اس کو مبررہ بے تہاشا مار پیٹ بہت زیادہ جانوروں کی طرح اس کو کوٹا جائے مارا جائے اور تیسرا حب سے طویل درسے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے اس کو کہتے ہیں اقراح ملجی تو یہاں یہ والا اقراح مراد ہے اس سے کم درجے کا جو اقراح ہوگا اس میں عورت کے لیے زنا حلال نہیں ہے خوب سمجھ لیں مثال کے طور پر آج کل بے روزگاری ہے تو بہت سے لوگ عورت کے لیے کہتے ہیں بیچاری کیا کریں روزگار نہیں ہے تو انہوں نے پھر مجبوراً زنا کو پیشہ بنا لی ہے تو خوب سمجھ لیں یہ حرام ہے یہ اس صورت میں اقراح ملجی میں داخل ہوگا کہ کسی عورت کو بھوک نے اتنا محتاج کر دیا کہ جس میں خنزیر کھانا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ بھوک سے اب اس کو موت کا یقین ہو گیا ہے کہ میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور بھوک پریکٹیکلی بھوک لگ رہی ہو بھوک کا خوف نہ ہو آج کیا ہوتا ہے خوف کی بیس پر کر رہے ہوتے ہیں لوگ ایک ہوتا ہے بھوک کا خوف دیکھیں اگر آپ کو ڈر ہے کہ رات کو مجھے کھانا ملے نہ ملے تو چلو پہلے سے میں سور کو زبا کر کے فریج میں رکھ لیتا ہوں کہ جب کھانا نہیں ملا تو رات کو میں کھالوں گا یا میں ابھی سور کھالیتا ہوں تاکہ رات کو مجھے بھوک ہی نہ لگے یہ حلال نہیں ہے جب آپ کی یہ عملی طور پر یہ کنڈیشن ہو گئی نا آپ کی کہ آپ کو یہ لگا کہ اب میں نے نہیں کھایا خنزیر ہی کی طرح حرام ہے تو زنابی عورت کے لیے جائز اس وقت ہوگا جب عملی طور پر اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے زنا نہیں کیا تو میں جو ہے ابھی بھوک سے مر جاؤں گی ابھی میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور جتنے بھی حلال ذرائع تھے وہ تمام اختیار کر کے دیکھ لی اور میرے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تو ابھی عملی طور پر مجھے موت کا خوف ہے یہ نہیں ہے کہ کل موت کا خوف ہوگا یا پرسوں موت کا خوف ہوگا کل کے خوف پر آج زنا کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا تو قتل کا خوف کی وجہ جو ہے نا قتل کا خوف وہ اکراہ ملجی میں ہیں تو موت کا خوف بھی قتل ہی کی طرح ہوتا ہے نا تو اس میں بے روزگار عورتوں کے لیے زنا یہ بالکل حرام ہے اگر کوئی عورت زنا کرے اور دلیل یہ دے کہ جی میں چونکہ بے روزگار تھی میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس لئے مجبوری میں میں نے زنا کیا ہے تو اسلام کا حکم ہے اس کو سو کڑے چوک پہ مارے جائیں گے اگر وہ میرٹ تھی شادی شدہ تھی تو اس کو رجم کیا جائے گا ہاں کوئی عورت یہ ثابت کر دے کہ میں بھوک سے مر رہی تھی اور میری یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میرے آسحاب دھیلے ہو گئے تھے کھانے کو روٹی نہیں تھی میرے پاس اور مجھے تھا کہ اگر مجھے ابھی کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہوا تو میں مر جاؤں گی یعنی ابھی مر جاؤں گی تو مجھے کسی نے زنا کی آفر کی اور کہا کہ زنا کرو میرے ساتھ تو میں تمہیں کھلا دوں گا تمہاری جان بچا لوں گا تو این اس وقت اس کے لئے گنڈائش ہو گی کہ وہ اپنی جان بچائے اور اس بدبخت کے جو ہے اس کو اپنے اوپر قدرت دے دے اس میں بھی فضیلت تو یہی ہے کہ نہ دے قدرت اور مر جائے وہ تو خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اس کو بلکہ شہادت کا ثواب ملے گا لیکن جان بچانے کے لئے اس وقت اس کے لئے گنڈائش ہوگی تو اس سے ایسا نہ ہو کہ آج کی عورتیں استدلال کرنا شروع کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ توائفوں اور زانیوں کے بارے میں یہ لوجک پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچاریاں کہاں جائیں اور آج کل بے روزگاری اتنی ہے تو مجبوراً وہ زنا کو پیشہ بناتی ہیں ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا علمی ہے غربت مہنگائی نے قوم کی غریب عورتوں کو مجبور کر دیا زنا پر لیکن یہ وہ جبر نہیں ہے جس کی وجہ سے زنا حلال ہو جائے ان کے لئے جو اقراہ تھا اس کی میں نے دیٹیل بیان کر دی کہ اس سے اقراہ ملجی مراد ہے جس میں کلمہ کفر بھی زبان سے کہنا جائز ہوتا ہے جس میں خنزیر کھانا بھی جائز ہوتا ہے جس میں شراب پینا بھی جائز ہوتا ہے یہ وہ ہے جس میں عملی طور پر آپ اپنی جان اس وقت آپ کو جان کا یقینی خوف ہو کہ ابھی نہیں کیا تو ابھی مر جائیں گے فیوچر کے خوف کی بیس پر بیروزگار آدمی کو اس وقت خوف نہیں ہوتا فیوچر کا خوف ہوتا ہے فیوچر کا خوف یہاں پر معتبر نہیں ہے خوب سمجھ لیں یہ دوسرا ہوتا ہے اقراہ غیر ملجی غیر ملجی وہ ہوتا ہے جو ہو تو جبر لیکن اس نوعیت کا نوع تو اس میں زنا حلال نہیں ہوتا نہ کوئی خنزیر کھانا آپ کے لئے جائز ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے کسی نے آپ کے سامنے خنزیر لا کے رکھا اور کہا کہ کھاؤ آپ نے نہیں کھا تو دو تھپڑ لگا دی اس نے کہا بھئی تو آپ کے لئے تھوڑی جائز ہو جائے گا یہ کھانا آپ بے تہاشا مارنا پیٹنا شروع کر دے جنگلیوں کی طرح جو ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے تو اس کو اقراہ ملجی کہتے ہیں تو یہاں اقراہ ملجی مراد ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تم پر نازل کر دی اپنی واضح آیتیں کتنی واضح آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں سورہ نور کے شروع سے لے کے اب تک کتنے واضح حکام اللہ نے نازل کی ہیں غیر مسلم ان حکام سے آشنا نہیں ہے آپ ہندووں کے پاس آپ کو یہ حکام نہیں ملیں گے عیسائیوں کے پاس نہیں ملیں گے یہودیوں کے پاس نہیں ملیں گے دنیا کی کسی قوم میں پردے سے متعلق اور سوسائیٹی کی اصلاح سے متعلق اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے حکام نہیں ہیں کسی بھی قوم کے پاس تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے یہ واضح آیتیں نازل کی ہیں وَمَثَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اور جو قوموں تم سے پہلے گزر چکی ہیں جو قومیں ان کی مثالیں بھی دے دی ہم نے کہ دیکھو کن کن قوموں نے اللہ کی فرما برداری کی اور کیسا اللہ نے ان کو نوازا اور جن قوموں نے اللہ کے حکام کی نافرمانی کی کیسا اللہ نے تباہ کیا تو تمہارے لیے مثالیں بھی قائم کر دی ہیں ایک تو یہ مطلب اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کی مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں اس امت میں جیسے حضرت مریم کی قوم گزری انہوں نے حضرت مریم پر تحمت لگائی حالانکہ حضرت مریم پاک دامن تھی تو انہی کی مثال اس امت میں بھی اللہ نے بیان کر دی جیسے حضرت عائشہ وہ بھی پاک دامن تھی ان پہ بھی تحمت لگی ان کی بھی اللہ نے برات کا اعلان کر دیا تو یہ بھی اس آیت کا مطلب ہو سکتا ہے وَمَوْعِضَتَ لِّلْمُتَّقِينَ اور اللہ نے پرہزگار لوگوں کے لیے نصیحت نامہ بھی نازل کر دیا جو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں برائی سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے سورہ نور میں نصیحت نازل کر دی ہے اور اس نصیحت میں یہی حکام اللہ نے بتائیں کہ کیسے ڈیٹیل کے ساتھ کہ زنا کیسے ناپسندیدہ چیز ہے اور پاک دامن لوگوں پہ تحمتیں مت لگایا کرو اور پروپیگنڈے کا شکار مت بنا کرو اچھے اچھے لوگوں پہ جھوٹی جھوٹی خبریں ان کے بارے میں مشہور ہو جاتی ہیں پروپیگنڈے میں مت آیا کرو بے حیائی کو اللہ کسی طرح پسند نہیں کرتا کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ اور پرمیشن لے کے جاؤ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو نظروں کی حفاظت کرو اور عورت کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے اپنی زینت کو مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اپنی باڈی کو ایکسپوز نہ کرے اور محرم نامحرم کے فرق اللہ نے بیان کر دیئے اور جو کتاہیاں ہوئیں کسی سے اب تک ہو چکی ہیں تو اب توبہ کرو اللہ کی طرف مردوں اور عورتوں سب کو اللہ نے حکم دیا پھر نکاح کو سوسائٹی میں پروموٹ کرو جل نکاح کو غربت کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو اور جو ہے اپنی ماتہتوں کو پیسوں کی خاطر برائی پہ مجبور مت کرو اچھا یہ جو اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنی باندھیوں کو زنبے مجبور مت کرو تاکہ تم پیسہ کماؤ تو میں سمجھتا ہوں اس میں وہ دیوس مرد بھی داخل ہیں جو اپنی گھر کی محرم عورتوں کو بیوی بچوں کو اپنی بہنوں کو یوٹیوب پہ ان کی باڈی کی نمائش کروا کے پیسہ کماتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں نے ایسے لوگوں کو دیوس کہا جاتا ہے بعض خاندانوں کے مرد اتنے بغیرت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں سے پیسہ کماتے ہیں یا تو سراحتاً زنہ کرواتے ہیں ان سے یا زنہ تو نہیں کرواتے لیکن ان کے چینل چلنے ہی رہے ہوتے ہیں تو اپنی بیویوں کے ادھورے کپڑے ادھورے کپڑوں میں اپنی بیویوں کی نمائش شروع کر دیتے ہیں اب تھرکی لوگ جو ہیں نا ان کی خوبصورت بیویاں اور ان کے آدھے آدھے جو جو ان کے جسم ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے جسم اور برہنہ جسم ان کو دیکھ کے جو ہے وہ چینل پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ایسے غیرت لس لوگوں کی بھی ہماری سوسائٹی میں کمی نہیں ہے یہ بھی دیوس لوگ ہیں اس آیت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس لیے یوٹیوب پہ لے کر آ رہے ہو اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے کپڑوں میں کہ آپ کا چیلل چلنی رہا تو آپ نے کہا چلو یار یہ کام کر کے دیکھتے ہیں تاکہ لوگ ان میں غیرت نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی کو لوگ ہوس کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کن کن گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو تو پیسہ چاہیے تو یہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں کہ اپنے گھر کی مہرم عورتیں باندی بھی تو آپ کی ہے نا تو اسی طرح آپ کی بہو بیٹیاں آپ کی بیوی آپ کے مائیں بہنیں یہ سب آپ کے حریم میں داخل ہیں آپ کے حرم میں داخل ہیں یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا احترام کریں اور ان کے جسموں کی نمائش نہ کروائیں لیکن مر جب پیسوں کا لالچی ہوتا ہے نا تو عبداللہ بن عبی منافق جیسا ہو جاتا ہے اپنی باندیوں کو سے زنہ کروا کے جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے تو باندی کا تو پھر بھی وہ مقدس رشتہ نہیں ہوتا جو بہنوں اور بیوی کا اور ماں کا رشتہ ہوتا ہے تو جو اپنی بیٹیاں یا اپنی بہنوں کی نمائش کروا کے پیسہ کماتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس بارے میں عبداللہ بن عبی جیسے منافق سے بھی زیادہ غیرتلس لوگ ہیں تو ہماری سوسائٹی میں اب اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا کہ مردوں کا اپنے گھر کی عورتوں کی نمائش کروانا اور ادھورے کپڑے پہنا کہ ان کو ایسی تقریبات میں لے کے جانا تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں یہ بڑی دیوسی کی بات ہے جس محرم مرد کو اللہ نے غیرت دی تھی کہ اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی حفاظت کرے